دیکھیں اللہ رب العزت کی صفتِ محبت ثابت ہے قرآن و حدیث سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے بندوں کی محبت کیسی جیسے بندوں کے لائق ہے اور اللہ کی محبت کیسی جیسے اللہ کے لائق ہے یعنی ہم نہیں جانتے اس کی محبت کی قیفیت کیا ہے کچھ لوگ محبت کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ محبت مخلوق بھی کرتی ہے تشویل آدم آ رہی ہے اور وہ کہتا ہے محبت ایک انفعالی صفت ہے کبھی محبت ہو کبھی غضب ہو تو یہ تغیر کو مستلزم ہے اللہ کی ذات میں تغیر نہیں ہے حالانکہ یہ تغیر تو مخلوق میں ہوتا ہے نا خالق کی صفات میں تغیر کیسے پیدا کر لیا یعنی یا تو آپ کو پتا ہے کہ خالق کا محبت کرنا کیسا ہے اور خالق کا غضب کرنا کیسا ہے اور پھر آپ اس میں تغیر پیدا کریں جب اس کی کیفیت ہم جانتے ہی نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفت محبت پر ایمان لے آو اور کیفیت اس کی اللہ کے سکر دے باقی اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑا رحم دے بڑی رحم کرنے والا اور بڑی محبت کرنے والا اس کا بندوں سے پیار جو ہے وہ ایک حدیث کے مطابق ماں کے پیار سے زیادہ ہے جو ایک جنگی قیدی ایک خاتون کا واقعہ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں کہ وہ اس کا بچہ کھو گیا اور اس کو تلاش کر رہی ہے بچہ مل نہیں رہا اور بڑی بے قرار ہر بچے کو اٹھاتی دیکھتی سینے سے لگاتی پھر قریب کر کے دیکھتی تو اس کا بچہ نہ ہوتا پھر اس کو چھوڑ دیتی پھر آگے بھاگ رہی صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں نبیل اسلام یہ منظر دیکھ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو یہ عورت بچے کو پا لینے کے بعد اپنے ہاتھوں سے کو آگ میں ڈال دے گی عرض کیا کہ نہیں فرمایا کہ جو پیار محبت اس عورت کے دل میں اپنے بچے سے ہے اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتے اور اپنے بندے سے محبت کرتے اس کی محبت یعنی دو سفات کو اللہ نے جمع کر کے یعنی کتنا اس کی محبت کا انداز کتنا میٹھا کتنا دلکش کہ وہ غفور اور ودود ہے یعنی دو ناموں کو اللہ نے ایک مقام بر جمع کیا غفور کا معنی بخشنے والا یہ اس کی کامل صفت ہے ودود کا معنی محبت کرنے والا یہ اس کی کامل صفت ہے یہ دو سفات کے جمع ہونے سے ایک تیسری صفت پیدا ہوئی تیسرا ایک معنی پیدا ہوا ایک تو یہ نہ وہ خوب بخشنے والا یہ اس کی مکمل صفت ہے خوب محبت کرنے والا اس کی مکمل صفت ہے لیکن جب دو صفات کو جمع کریں تیک تیسرا کمال سامنے آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بندے گناہ کرتے ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لاوٹ آئیں پلٹ آئیں توبہ کر لیں تو اللہ ان کو بخشتا ہے اور بخش کے چھوڑتا نہیں بلکہ الودود بخش کے محبت کرتا ہے یہ تو انسان ہے نا کوئی کتا ہی ہو جائے معافی مانتے ہیں آپ معاف نہیں کرتے میرے پاؤں پکڑے کے معافی مانگو چلو میں معاف کرتا ہوں اپنی شکل مجھ سے گھم کر دو مجھے کبھی نظر نہ آنا یہ تو انسان ہے نا اللہ تعالیٰ بندہ معافی کرتا ہے سو بار گناہ کر کے معافی کرتا ہے اللہ تعالیٰ بخشتا بھی ہے اور بخشنے بعد پیار بھی کرتا ہے محبت بھی باقی محبت کا اس بات کتاب سنت میں بے شمار مواقع پر موجود ہے اس کا بخشنا گناہوں کو معاف کرنا لا تقناتو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر ذنوب جمیع اللہ کی رحمت سمائیوس نہ ہونا اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشتا ہے اللہ تعالیٰ نے قیم رحمت اللہ نے ایک عورت کا ذکر کیا وہ اپنے گھر میں موجود تھی اور اس کا بیٹا اسے لڑ رہا تھا اور لڑنے کی آوازیں آ رہی ہیں آخر اس عورت نے بچے میں کیا کتاہ ہی تھی کیا اس کا گناہ تھا دکھا دے کر اس کو نکال دیئے گھر سے اور درازہ بند کر لی اور کہا مجھے اپنی شکل نہ دکھانا اور بچہ بھی یہ کہتا ہے وہ چلا گیا کہ میں آئندہ تمہیں کبھی اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا کبھی ہماری ملاقات نہیں ہوگی فراتے کے میں دیکھ رہوں وہ تھوڑا سا چل پھر رہے ادھر ادھر پھر اس کو احساس ہوا کہ اب میں کہاں جاؤں کون مجھے کھلائے گا کہاں میں سوں گا بڑا سر جھکا کے گھر کی طرف آیا اور ہلکی سے دستک دی درازہ فوراں کھل گیا یعنی ماں بھی وہی موجود تھی ماں اس کو دھکا دے کر چلی نہیں گئی درازہ پر کھڑی تھی کہ میرا بیٹا ہو سکتا ہے نادیم ہو کر آجائے اور بچہ اندر داخل ہوا ماں اس کو سینے سے لگا لی میں نے کہا یہ ماں کا پیار ہے تو بجھے اللہ کا پیار یاد آگیا اس کی محبت کیسی ہوگی اس کا پیار کیسا ہوگا یقینہ نہ کر اس کی حدود کی پابندی کریں اور اس کی توحید کو سمجھ لیں یہ نقطہ اولائی شرک کرو گے تو اللہ کی غیرز کو ذنکار ہوگی پھر اللہ کا غضب اور اس کا غصہ اور دائمی جہنم کا عذاب پھر دنیا کی نحوستیں سب تمہیں ملیں گی اور اگر اس کی توحید کو سمجھ لو تو یہ ایک ہی جید ایسی ہے جو اللہ کی محبت کو یعنی تمہارے لیے واجب قرار دے گی اور اللہ نے فرمایا یہ کہ بندوں کا اللہ پر حق ہے یہ کہ بندے اگر شرک نہیں کرتے تو اللہ ان کو بھی عذاب نہیں دے یہ محبت یہ تو ہے اللہ نے اس کو ایک حق کے طور پر لے لی کوئی دنیا کی طاقت اللہ کو مجبور نہیں کر سکتی اللہ پر کوئی چیز فرض نہیں کر سکتی مگر توحید کا نکتہ اتنا عظیم ہے کہ اللہ نے اس توحید پر اپنی خوشی سے بندوں کا حق اپنے اوپر لے لی یہ تمہارا فریضہ ہے مجھ پر کہ میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا اگر تم شرک نہ کرو اور اگر تم توحید پر خیمرو صحیح بخاری کے حدیث ہیں خیمرو